اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے دا فیشن انسائیڈر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں فرینڈز آج میں آپ کے لئے سلیوز ڈیزائن لائی ہوں جو بہت ہی خوبصورت اور بہت سمپل ہے جیسے کہ آپ جانتے کہ لائننگ تو سب کی کمزوری ہوتی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لوگ دیتی ہے تو آج میں سلیوز ڈیزائن دکھاؤں گی آپ کو کس طریقے سے میں لائننگ کے ساتھ اسے ڈیزائننگ کروں گی اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو آپ پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آدھی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹس بکس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ سلیس کا کپڑا لے لیا ہے یہ فور فولڈ کپڑا ہے تو اب میں اس کا نیچے کا حصہ جتنا رکھنا ہوگا میں اس کا ناپ لے لوں گی یہ میں لے رہی ہوں تقریباً چھے انچے میرا یہ ناپ ہوگا تو میں اس سے سات انچ رکھوں گی تاکہ ایک انچ میرا سلائی کا بھی ہو اور اوپر سے میں تین انچ رکھوں گی اس طریقے سے اور یہاں تک ملا جائے گا شولڈر کا اور یہاں سے اس طرح میں یہاں تک لائن لگا لوں گی اب میں اپنی سلیس کٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دکھیں جہاں تک میں نے یہ نشان لگایا تھا آپ یہاں تک اس طریقے سے رکھتے ہیں اور اس سلیس کو اس طرح مول لیں اور پھر کھینچیں تاکہ آپ کی سلیس خراب نہ ہو تو اب یہاں سے آپ اس طریقے سے نیچے کی سائٹ تک کر کے پھر اسے اوپر لے جائیں یہ دیکھیں یہ ہماری سلیس کٹ ہو گئی ہے یہاں پر ہم لگائیں گے سینٹر کا نشان اور یہ ہماری سلیس کٹ کے رہی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب میں نے جو اپنی سلیس رکھی تھی وہ میں نے اپنی سلیس سے تقریباً دو سے ڈھائی انچ کم رکھی تھی دو انچ کم رکھی تھی اور یہ جو میرا کپڑا ہے یہ میں نے آڑی سائٹ کی پٹییں لیے یعنی یہ میرے پاس دو کپڑے ہیں ایک یہ میرے پاس سیدھی سائٹ ہے اس طریقے کی پٹییں ہیں لیکن میں نے اسے آڑا لیا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اسے پھر چھا لیا ہے تو اب میں اسے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے میں اسے سیٹ ایچ کروں گی اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہلے ہم یہ جو پٹی ہے ڈبل کر کے اس طرح نیچے والی سائٹ پر ہم رکھیں گے اُلٹی سائٹ پر اس طرح اسے سلائے لگائیں گے سلائے لگانے کے بعد ہم اسے اس طرح کر لیں گے اس طرح یہ ہمارے اوپر کی سائٹ پر آ جائیں گے تو اب میں اسے حساب سے نشان لگا کروں یہ دیکھیں یہاں تک ہماری یہ پٹی آئے گی سوری میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گئی میں نے اپنا یہ سلیس پوری ہی رکھی ہے کیونکہ میں نے اس کے پٹی اس کے اوپر کی ہے پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اسے اس طرح کر کے نیچے کی سائٹ پر رکھوں گی لیکن میں نے سلیس پوری لے لیے اس وجہ سے میں اسے فولڈ کر کے اوپر کی طرف لے آگی اس طرح اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں نے تقریباً دو انچ کے برابر یہ نشان لگا لیا ہے اور میں نے اسے سیدھا کر لیا ہے اب میں اسے یہاں سے کٹ کر دوں گے اس طریقے سے میں سے کٹ کر کے الگ کر لوں گی اب سب سے پہلے میں اسے اس کے ساتھ جوڑ کر اسے سیدھا کروں گی اور پھر میں یہ جو ہم نے کٹ کیا ہے اس پر میں یہ جو ہمارے لائننگ والا ہے اسے میں سیدھی لائننگ کٹ کروں گی اور اس طرح موڑ کر اس پر سیلائی لگا کر اسے فریل بنا لوں گی میں فریل تیار کر کے اس پر فریل لگاؤں گی اب میں آپ کو یہ پٹی بھی لگا کر دکھاتی ہوں اور یہ فریل بھی تیار کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرنڈز یہ میں نے اس طریقے سے لگا لیا اس سیلائی اب میں اسے اس طرح سیدھا کر کے اس پر موڑ لوں گی اور ایک سیلائی میں یہاں لگا لوں گی ایک سیلائی یہاں لگا کر اسے بھلکل فکس کر دوں گی یہ دیکھیں فرنڈز یہ میں نے اس طریقے سے پٹی لگا لی ہے اب میں نے جس کے آپ کو دکھایا تھا یہ میں نے کٹ کر لیا ہے اب اسے اس طریقے سے میں سیلائی لگا کے اس پر فریل بنا لوں گی اور میں اس فریل کو تیار کر یہ پہلے سیلائی لگوں گی پھر اس کے دھاگے کو کھچھ کے اس کی فریل تیار کر دوں گی اب میں اس کی فریل تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرنڈز یہ میں نے اس میں چنے نہیں دی کیونکہ یہ میرا ڈبل کپڑا تھا اگر میں اس چنے دیتی تو یہ بہت زیادہ گفصہ ہو جاتا اور برا لگتا ہے اور اس لئے میں نے اس میں پلیٹ سے لی ہے تو اب میں کیا کروں گی میں اسے اس طریقے سے اس پر رکھوں گی اس طرح اور یہ جو میں نے پہلے ہی پٹی تیار کر لی تھی اس کے اوپر اسے رکھ کے سیلائی لگا لوں گے اور اس طرح میرا یہ سلیوز ریزائن ریڈی ہو جائے گا اب میں اسے سٹیچ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو بلکل برابر اس طرح رکھ کے اسے پوری سیلائی لگا لیں ہم اس طریقے سے اسے رکھ کے اسے سٹیچ کر لیں گے آپ چاہیں تو پہلے اس پٹی کو رکھ کے ایک سیلائی لگا لیں تو اس سے یہ ایزیلی جمع رہے گا اور آپ کا ہلے گا نہیں ہمارا اس طریقے سے یہ ریڈی ہوگے ہمیں ایک سیلائی اس کے اوپر لگا لیں یہ میں نے یہاں پر چونے نہیں دی تھی اس سائٹ پر بھی نہیں اتنی دی صرف میں نے اس کے سینٹر میں اس پر چونے دی ہیں تاکہ اگر میں جب اس کی سائٹ کی سیلائی لگاؤں گی اگر اس میں فلیٹس یہ ہوں گی تو یہ سائٹ کی سیلائی صحیح نہیں لگے گی ہم اسے دبل فول کر کے اور جتنا بھی آپ نے اپنے فٹنگ کا ناب رکھنا ہے سلیپس کا اتنا آپ رکھ کے اسے سٹیچ کر لیں کمپلیٹ سٹیچ کر لیں اس طرح ہماری یہ سلیپس ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں فرنٹ یہ اس طریقے سے میری سلیپس ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ میری پلیٹس کا روپ اوپر کی سائٹ پر کیا ہے جس سے یہ اور بھی خوبصورت لگ دے رہی ہے اگر آپ چاہیں تو اس پر سینٹر میں بٹن بھی لگا سکتے ہیں اگر چاہیں تو آپ اسے سیمپل بھی رکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے کمیٹس وکس میں بتائیے کہ آپ کو میرا یہ بنایا اور ڈیزائن کیسے لگا اور اگر کوئی اور آئیڈیا آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمیٹس وکس میں مجھے بتا سکتے ہیں اب ہم اجازت چاہتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ